اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں بیشی خدمت ہیں آج کی تازہ خوشکبریاں وزیراعظم عمران خان نے پروٹیکٹیو ایریا انیشیٹیف کے افتتاہ کے موقع پر پندرہ نیشنل پارکز بنانے کا اعلان کر دیا اس انیشیٹیف کے تحت مل بھر میں پروٹیکٹیو ایریا کی کوریج تیرہ سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر دی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے ٹائگر فورس کی خدمات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے یہ فیصلہ گزشتہ روز معون فصوصی عثمان ڈار کے ساتھ ملاقات میں کیا ملاقات میں ٹائگر فورس کے لیے بنائی گئی اپلیکیشن کی بھی منظوری دے دی گئے آرمی چیف جنرل کمر جعوید پاچوا کا کورپس ہیڈکوارٹر کراچی اور پاکستان وینجرز سندھ کا دورہ آرمی چیف نے منگل کو کراچی میں پاکستان سٹوک ایکچین پر ایک بڑے تیشتگردی کے منصوبے کو نکام بنانے پر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کر دیا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری کے مطابق این آر ٹی سی نے دس وینٹیلیٹرز کا پہلا بیش تیار کر لیا ان کا وزیر کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان یہ وینٹیلیٹرز انڈی ایم اے کے حوالے کر دیں گے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق حفاظتی سامان کی دسویں کھیپ سوبوں کو ارسال بلوچستان اور گلگت بلکستان کو ماسک، سوٹ اور دیگر سامان دے دئیے گے خیبر پختونخواہ کے تین ہسپتالوں کو چھپن آئی سی یو وینٹیلیٹرز جاری کر دئیے گے پاکستان کا پاک اکوان بورڈر کو مزید دو مقامات سے تجارت کی بحالی کے لیے کھولنے کا اعلان اکوانستان حکومت کا اظہار تشکر کرونا سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کے پلازما اتیا کرنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رہ ساتھ ہسپتالوں کو پلازما جمع کرنے کی اجازت ان ہسپتالوں میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف بلڈ ڈیزیزز اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کراچی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز حیات آباد میڈیکل کومپلیکس پشاور کولی فیملی ہسپتال بین ازیب بھٹو ہسپتال راولپنڈی اور آغا خان یونیورسٹی کراچی شامل ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والی اٹھارہ سالہ رائنہ خان نے لیڈی ڈیانہ اوارڈ اپنے نام کر کے پاکستان کا نام دنیا بر میں روشن کر دیا ریانہ خان کو دی لیڈی ڈیانہ اوارڈ سماجی خدمات کے اطراف میں ایک غیر سرکاری برطانوی تنظیم کی جانب سے لیڈی ڈیانہ کی سالگرہ پر دیا گیا بہرین نے کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے ربورٹ تیار کر لیا بہرین میں ایک ایسا ربورٹ تیار کر لیا گیا ہے جو الٹرا وائلر شاؤں کی ذریعے کورونا وائرس سمیت بیشتر جرہ سیموں کا خاتمہ کر سکتا ہے نامور کھلاری اور سوپر سٹار شاہد افریدی نے فیملی سمیت کورونا کو شکست دے دی شاہد افریدی ان کی اہلیا اور دو بیٹیاں اکسا اور انشاہ کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا 35 سالہ پاکستانی ورائیور محمد عظیم نے معجزاتی طور پر کورونا کو شکست دے دی سانس کی تکلیف میں شدت کے باعث جب محمد عظیم کو برطانیہ کے شہر بریڈفرڈ میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا تو ان کی حالت انتہائی خراب تھی مگر 45 دن آئی سی یو میں کومہ میں رہنے کے بعد ڈوکٹروں کی بھرپور کوششوں سے 38 دن کے بعد عظیم کورونا کو شکست دینے میں کامیاب شہر قائد کراچی میں بسنے والوں کے لیے خوش خبری محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر اس وقت ہیٹ ویو کی لپیٹ میں نہیں ہے اور آئندہ دو روز میں گرمی کی شدت میں کمی ہونے کا امکان آج بروز جمعہ 3 جولائے 2020 مارکوم نیوز کے سیکمنٹ خوش خبریوں کے تین ماہ مکمل اس پر مسرط موقع پر ٹیم مارکوم کا اظہار تشکر اور اپنے ناظرین میں مزید خوشیاں باتنے کے لیے پرعظم آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات